آج کا نوجوان ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہے آج کے نوجوان کا دین میں تحقیق کا رجحان بڑھ رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دین میں تحقیق کرنی چاہیے آپ سوچیں گے کہ میں نے اس کو بیماری کیوں کہا اور اس کو بیمار کیوں کہا دیکھو کسی بھی کام میں تحقیق کے لیے آپ کے پاس اس کے وسائل کا ہونا ضروری ہے چنانچہ دنیا میں آپ دیکھ لے اگر کوئی آدمی دنیاوی کسی لائن میں تحقیق کرنا چاہتا ہے تو وہ دنیاوی لائن میں وہ پلے گروپ سے سٹارٹ کرتا ہے پلے گروپ پھر یہ جا کے میٹرک پہ جا کے اختتام کو پہنچتا ہے پھر میٹرک کے بعد وہ کالج جاتا ہے کالج کے بعد پھر وہ یونیورسٹی جاتا ہے یونیورسٹی جانے کے بعد پھر وہ ایم فیل پی ایج ڈی پی ایج ڈی کے بعد پھر وہ تحقیق کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور یہ دین اتنا لا وارث ہے کہ نائنت اور ٹینت کا بچہ جو بائیو اور کمیسٹری پڑھ رہا ہے جس کو اگر تحقیق کرنی بھی ہے تو اس بچے کو یہ کہنا اگر وہ کہہ کہ میں نے آج جانب وہ میڈیکل میں کوئی میرا جانب تحقیق ہے یا میڈیکل میں میں تحقیق کرنا چاہ رہا ہوں تو چلو اس کی کوئی ایک کتاب تو اس نے پڑھ لیے لیکن دین میں اس کو لا وارث سمجھ کے جانب وہ نائن ٹینت میں جا کر گیاروی باروی میں جا کر وہ دین میں تحقیق کا رجحان اس میں جانب بڑھ جاتا ہے حالانکہ کسی بھی کام میں تحقیق کے لیے جانب آپ کے پاس اس کے بنیادی وسائل ضروری ہے آپ کے پاس بنیادی علم ہونا چاہیے اور دین کا علم ہوتا نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ میں خود دیکھ کے تحقیق کر کے پھر جو مسئلہ مجھے سمجھ آ جائے آ گیا تو میں اس پر عمل کروں گا یہ بہت عجیب اور ایک غلط رجحان معاشرے میں بڑھ رہا ہے ہمارے علماء نے اکابر نے فقہہ نے محدثین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ جتنی بھی تحقیقات کی ہے وہ تحقیق انہوں نے ایسے نہیں کی ہے دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کو دیکھ لے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹے آپ کی شاگردی اختیار کی انہوں نے علم حاصل کیا ورنہ تو وہ عربی جانتے تھے عربی سمجھتے تھے اور ان کی زبان بھی عربی تھی لیکن جب قرآن کی آیت اتری ہے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ کب کالے اور سفید میں امتیاز ہونا شروع ہو جائے اور میں یہ سمجھوں کہ صبح صادق یا طلوع ہو گیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بتایا تو آپ مسکر آئے انہوں نے کہا آپ کا جو تکیہ ہے بڑا وسیع عریض ہے کہ اس کے سامنے پورا افق آ گیا کیونکہ یہاں افق پر دو لکیرے مراد ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجموعین نے بھی تحقیق کی لیکن تحقیق سے پہلے انہوں نے علم کو حاصل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سمجھا سمجھنے کے بعد پھر تحقیق کی ہے یہ ایسا ہے جیسے کوئی بندہ جنا کہے بھئی میں آسمان پہ چڑھنا چاہ رہا ہوں یا میں چاند پہ جانا چاہ رہا ہوں لیکن جب اس سے پوچھا جائے بھئی چاند پہ جانے کے لیے آپ کے پاس کوئی راکٹ ہے آپ کے پاس کوئی جہاز ہے آپ کے پاس کوئی آلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ چاند تک پہنچے وہ کہیں نہیں میرے پاس ہے تو کچھ نہیں لیکن میں نے چاند پہ پہنچنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ بہت اچھا ہے اس نوجوان میں یہ جذبہ ہے لیکن اس جذبے کو جنون کہا جا سکتا ہے پاگلپن کہا جا سکتا ہے کیونکہ جذبے کی تکمیل کے لیے آپ کے پاس وسائل کا ہونا ضروری ہے اگر ایک بندہ کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور یہ اس کا جذبہ ہو تو صرف ڈاکٹر کا جذبہ یا ڈاکٹر بننے کے جذبے آنے سے وہ ڈاکٹر بن جائے گا کبھی بھی نہیں بنے گا بلکہ اس کے لیے پہلے وہ جتنے بھی وسائل ہیں وہ سکول جائے گا پھر میڈیکل کی لائن میں جائے گا پھر وہ جانا ایم بی بی ایس کرے گا ایم بی بی ایس کے بعد پھر وہ ایک سال کسی جانا ہاسپیٹل میں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس ٹریننگ کرے گا پھر جا کے کہیں وہ جانا آگے مزید تعلیم حاصل کرے گا پھر وہ ایک اچھا ڈاکٹر بنے گا بی عینی ہی یہی ہے کہ دین میں تحقیق کا جذبہ اگر صرف جذبہ ہو اور اس کے پیچھے علم نہ ہو آپ کے پاس وسائل نہ ہو اور آپ سمجھے کہ بھئی میں بغیر علم حاصل کی ہے دین میں تحقیق کروں یہ جنون ہے اور یہ جذبہ جنہ قابل قدر نہیں ہے جذبہ آپ کا قابل قدر قابل تقریم ایسے ہوگا لیکن ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں عام طور پر کہ بھئی لوگ کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمُدْدَكِرْ کہ بھئی ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا اور جنہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم تو بڑا مشکل ہے بھئی قرآن کریم کے دو حصے ہیں دو اجزاء ہیں آپ جہاں پر قرآن کریم کے آسان ہونے کی بات ہوئی ہے آپ پوری آیت پڑھ لیں تو وہاں پر نصیحت کی بات ہو رہی ہے اور اب نصیحت کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم کے دو اجزاء ہیں ایک قرآن کریم کا وہ حصہ جس میں قصہ ہے عبرت ہے نصیحت ہے مثال ہے جنت جہنم کا تذکرہ ہے ظاہری باتیں وہ آسان ہیں نفس ترجمے سے بھی ایک بندے کو سمجھا جاتی ہے اللذین یؤمنون بالغیب بھئے وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَىٰ نَمَاز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو آمنے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ تو بالکل سمپل ہے یا جو لوگ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو وہ جنت میں جائیں گے اب یہ بالکل سمپل ہے اس کی سمجھ آتی ہے اسی لئے قرآنِ قریم میں جہاں تیسیر کی بات ہے آسانی کی بات ہے وہاں پر تذکیر کا ذکر اور نصیحت کا ذکر ضروری جنا ہے قرآنِ قریم میں چنانچہ قرآنِ قریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے واسطے فَحَلْ مِمْ مُدَّقِر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ کہ ہم نے قرآنِ قریم کو آسان کر دیا لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں فَذَكِّرْ اِنَّفَعَتِ الذِّكْرَ کہ اس سے تم کیا کرو نصیحت حاصل کرو باقی قرآنِ قریم سے احکامات مسائل تحقیق کے میدان میں جانا ظاہری بات ہے اس کے لئے جنا یہ سمپل نہیں ہے آسان نہیں ہے اس کے لئے بعین ہی وہی علوم ضروری ہے کہ اس کے پاس فقہ کا علم ہو سرف کا ہو نحو کا ہو بلاغت کا ہو فلسفہ کا ہو حدیث کا ہو پھر علم لغت کا ہو اور یہ سارے علوم آپ کے پاس وہ جو باعث علوم ہے لوگ کہتے ہیں بھئی باعث علوم ضروری ہے اور کچھ کہتے ہیں نہیں کوئی علم بھی ضروری نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ باعث علوم ضروری نہیں بھی ہے لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لئے اور وہ باعث علوم ضروری ہے لیکن تحقیق کے لئے کہ آپ اگر تحقیق کے میدان میں اترتے ہیں قرآن کریم کو حقیقی معنوں میں اس سے مسائل کا استمباد کرتے ہیں استخراج کرتے ہیں اور اس میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس بنیادی جو دینی علم ہے اس کا ہونا ضروری ہے ورنہ تو یہ پاگل ہے یہ لوگ جو جینا آٹھ سال پہلے درسی نظامی کا علم حاصل کرتے ہیں اس کے بعد پھر جینا دو سال تخصص کرتے ہیں اس کے بعد پھر دس سال پندرہ سال بیس سال اس لائن میں جینا اپنی زندگیاں گزارتے ہیں پڑھاتے ہیں اور پھر جا کے کہیں وہ یہ تحقیق کے لائن میں جاتے ہیں آج کا نوجوان عویب اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ناظرہ نہیں پڑھ سکتا اور جینا معنی مفہوم تودور کی بات ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہے اب میں قرآن اور حدیث سے خود تحقیق کر کے پھر خود عمل کروں گا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے محنت کی جو دین میں ان ساب پر بیق جینا جنبش قلم وہ جینا کراس کا نشان لگا دیتے ہیں خدا را ظلم نہ کرے دین کے ساتھ دین جینا یہ لا وارث نہیں ہے اور دین آپ اگر تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا جذبہ جینا قابل قدر ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں لیکن تب جب آپ تحقیق سے پہلے جو اس کے وسائل ہے اور وہ سارے کے سارے جو اس کے لئے علم ہے وہ حاصل کرے اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے اور کہتے بھی ہے کہ تحقیق تو پہلے سے ہوئی ہوئی ہے لیکن ہم ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں دیکھو سوچنے کی بات ہے عقل بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ دو بندوں کے بیچ میں حق اور نہ حق یا جینا اولا اور غیر اولا فیصلہ وہ بندہ کر سکتا ہے کہ جو ان سے اوپر کا بندہ ہو جیسے قرآن کریم میں بہت جگہ اوپر جب انبیاء علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھاتے تھے اور ان کو نہیں سمجھاتی تھی وہ اپنی بات کرتے تھے انبیاء علیہ السلام اپنی بات کرتے تھے تو آخر میں انبیاء علیہ السلام یہ جملہ کہتے تھے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو فیصلہ ہے وہ ہمارے رب کریں گے تو گویا کہ فقہائے کے رام کے بیچ میں فیصلہ کرنا آج کا نوجوان کرے گا کہ یہ زیادہ صحیح ہے یا یہ درست ہے یا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ زیادہ صحیح ہے یہ کم صحیح ہے فیصلہ کرنے کے لئے یہ تو اور دنیا کا اصول بھی ہے ذابطہ بھی ہے اور کامن سینس ہے کہ بھئی جب آپ دو بندوں کے بیچ میں فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے تیسرا بندہ جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ علم میں عمل میں تقوی میں اور تحقیق میں ان دونوں سے بڑھ کر رہے تب جا کے وہ بندہ ان کے بیچ جینا فیصلہ کر سکتا ہے کہ بھئی اس کی تحقیق زیادہ بہتر ہے یا اس کی تحقیق جیسے دنیا میں دیکھ لیں دو بندے جب کسی جینا کے پاس ان کا کوئی تنازہ ہوتا ہے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ کس کے پاس اپنا فیصلہ کرانے جاتے ہیں اسی بندے کے پاس جاتے ہیں کہ جو بندہ ان سے زیادہ سمجھدار ہو ورنہ تو اگر وہ دونوں سمجھدار بندے کسی ایسے بندے کے پاس جا ہے کہ بھئی جو نہ سمجھ ہو جس کی سمجھ ہی نہ ہو تو ظاہری باتیں وہ اس میں جگڑا ہی پیدا کرے گا ان کا اختلاف بڑھائے گا اسی لیے یہ جو آج کی جینا تحقیق میں جو فیصلے ہو رہے ہیں اور جو فیصل بن کے بیٹے ہوئے ہیں یہ امت میں اختلاف کو بڑھا رہے ہیں امت کے اختلاف کو گھٹا نہیں رہے ہیں بلکہ یہ امت میں اختلاف کا سبب بن رہے ہیں